جامیت المفلحات ان پلا گروپ اف سکول سٹو اٹ سکسس ان دنیا ان آخرہ ایڈمیشنز اوپن دو دن میں گرمی کی شدہ سے مزید زیر علاج مریضوں اور دیگر حاجیوں کے جام بہاق ہونے سے حج کی دوران مارے جانے والے حاجیوں کی مجموع انتعداد بڑھ کر ایک ہزار اکیاسی ہو گئی ہے عرب میڈیا کے مطابق ان دو روز میں گرمی سے ہونے والی مزید اموات میں آدھے سے زیادہ غیر ریجسٹرڈ حاجی تھے اور ان میں بھی سب سے زیادہ تعداد مصری شہریوں کے ہے اس طرح مجموعی طور پر جام بہاق ہونے والے حاجیوں کی تعداد ایک ہزار اکیاسی ہو گئی ہے جن میں سے چھے سو اٹھاون کے تعلق ایجپ یعنی مصر سے ہے تاہم اس میں سے چھے سو تیس غیر ریجسٹرڈ حاجی تھے سعودی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں وضاحت کی گئی ہے کہ رمہ برس حج کی دوران انتقال کرنے والے آزمین کی اکثریت کے پاس حج کرنے کا اجازت نامہ ہی نہیں تھا سعودی سفارت خانے کے مطابق یہ ظاہرین چلچلاتی دھوپ میں مقدس شہروں میں طویل فاصلہ پیدل تیہ کرتے رہے جو پیدل چلنے والوں کے لئے الارٹ نہیں کیے گئے تھے یہ حالات بہت سے لوگوں کی موت کی وجہ پن ہے سعودی سفارت خانے کے بقور یہ تمام حاجی ضروری سہولیات کے بغیر ہی منازی کے حج ادا کر رہے تھے جس کے وجہ سے شدید گرمی کا شکار ہو گیا ہے تک نمیدی آزمین سوئیات نمید کی بگرگ گرگ گرگ شکاری پیدا نے طاق ساننا تھے جن سے اتیک گرمی کا شکار loin Did Eating پیدا